شمر اس پر غصہ ہوا اور خود سینہ حسین پر بیٹھ گیا آپ کی ریش مبارک کو پکڑا اور آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا یہ حسین ابن علی نے فرمایا امام حسین علیہ السلام نے انتہائی شدید اور دلیرانہ جنگ کی اور جب آپ کا پورا بدن مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا اور جنگ کرتے کرتے تھک کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے تاکہ ذرا آرام کر لیں اسی حالت میں ایک پتھر آیا اور آپ کی پیشانی مبارک پر جا لگا اور پیشانی سے خون جاری ہو گیا آپ کا جسم مبارک ملاون تیر اندازوں کے چاروں طرف سے تیر چلانے کی وجہ سے تیروں میں چھپ گیا تھا یہاں تک کہ زہر میں بجھایا ہوا ایک تیرے سے شعبہ آیا اور آپ کے قلب متحر میں در آیا امام آلی مقام نے سوئے آسمان نگاہ کی اور فرمایا بارِ الہا گواہ رہنا یہ لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں کہ روح زمین پر جس کے علاوہ کوئی فرزند رسول نہیں ہے اس کے بعد آپ نے قلب متحر میں لگے تیر کو پکڑا اور اپنی پشت کی جانب سے کھینچ کر باہر نکالا تیر نکلتے ہی آپ کے سینے سے خون پر نالے کی طرح جاری ہو گیا آپ نے دست مبارک کو زخم پر رکھا جب خون سے بھر گیا تو آسمان کی جانب پھینک دیا اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین کی طرف واپس نہیں پلٹا دوبارہ ہاتھ کو زخم پر رکھا جب خون سے بھر گیا تو اسے اپنے سر چہرے اور لیش مبارک پر مل لیا اور فرمایا خدا کی قسم میں اسی طرح خون آلود رہوں گا یہاں تک سے اپنے جد بزرگوار سے ملاقات کروں روزِ آشور کا کافی وقت گزر چکا تھا اگر اہلِ کوفہ چاہتے تو آن حضرت کو قتل کر سکتے تھے لیکن وہ اس بارے میں تال متول کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ قتلِ امام کے لیے قدم بڑھائیں ایک گروہ چاہتا تھا کہ دوسرا گروہ اس کام کو قتم کرے اسی اصنا میں شمر اپنے سپاہیوں کے درمیان چل لیا کیوں کھڑے ہوئے ہو اس بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہیروں نے حسین کو مجبور کر دیا ہے اس پر حملہ کرو تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھیں اس حکم کے بعد ظالموں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا اور تلواروں نے آپ کو زمین گیر کر دیا سب سے پہلا شقی جو امام کے پاس آیا ذرہ بن شریک تمینی تھا اس نے آکھے بائیں بازو پر ضربت لگائی عمرو بن طلحہ جعفی نے بھی پیچھے سے شانے پر ایک زوردار ضربت لگائی سننان ابن انس ملعون نے بھی آپ کے گلوے مبارک پر ایک تیر مارا سولیح بن وحب نے بھی امام کے پہلو پر ایک نیزہ مارا ان زخموں اور ضربتوں کی تاب نہ لاکر آپ گھوڑے سے زمین پر آئے اٹھے اور بیٹھے تیر کو گلے سے باہر نکالا اور دونوں ہتیلیوں کو ملا کر گلے کے نیچے لگایا جب ہتیلیاں خون سے بھر جاتیں تو اپنے سر و ریش پر ملتے اور فرماتے میں خدا کے حضور اسی حالت میں جاؤں گا اس حالت میں کہ میرا حق غزب کیا گیا ہے اس وقت دشمن آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو گئے اسی حالت میں آپ کبھی موں کے بل زمین پر گر پڑتے اور کبھی اٹھ جاتے اسی اسنا میں سنان بن انس ملاؤن آپ کے قریب آیا اور ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ زمین پر گر پڑے اس ملاؤن نے خولی سے کہا ان کا سر تن سے جدا کر لے خولی نے یہ ظلم ڈھانا چاہا مگر اس کا بدن لرز اٹھا سنان ملاؤن نے اس سے کہا خدا تیرے بازوں کو کمزور اور تیرے ہاتھوں کو بدن سے جدا کرے وہ یہ کہہ کر گھوڑے سے اترا امام حسین علیہ السلام نے اپنا بایاں رخصار مٹی پر رکھا دشمنان خدا سنان بن انس شمر بن زل جوشن اور بہت سے دوسرے شامی افراد آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کے سرحانے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو حسین کا کام تمام کر دو اسی وقت سنان ابن انس کہ اس پر خدا کی لانت ہو گھوڑے سے اترا امام حسین علیہ السلام کی ریش مبارک کو پکڑا اور آپ کے گلوے مبارک پر تلوار مارتا جاتا اور یہ کہتا جاتا خدا کی قسم میں تیرے سر کو تن سے جدا کروں گا جبکہ میں جانتا ہوں کہ تو رسول خدا کا فرزن اور ماں باپ کی طرف سے انسانوں میں سب سے بافضیلت اور برطر ہے خوار زمین کی روایت کے مطابق آخر کار امام حسین علیہ السلام کے سر متاہر کو شمر ملعون نے تن سے جدا کیا خوار زمین کا بیان ہے کہ شمر اور سننان حسین علیہ السلام کے قریب آئے اس حالت میں کہ امام علی مقام کی چند سانسیں بچی تھیں اور پیاس کی شدت سے اپنی سوکھی زبان کو دہن مبارک پر پھرا رہے تھے شمر ملعون نے کہا اے فرزند ابو تراب کیا تم ہی نہ تھے کہ گمان کرتے تھے کہ تمہارے باپ حوز کوسر پر جو ان کو دوست رکھے گا اسے سہراب کریں گے پس ذرا صبر کرو تاکہ ان کے ہاتھ سے پانی پیو اسی وقت سننان ملعون سے کہا ان کے سر کو پشت سے جدا کر سننان نے کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا کہ اس کے جد میرے دشمن ہوں گے شمر اس پر غصہ ہوا اور خود سینہ حسین پر بیٹھ گیا آپ کی ریش مبارک کو پکڑا اور آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا کہ حسین ابن علی نے فرمایا کیا تو مجھے قتل کرے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں شمر ملعون نے اعتراف کیا کہ وہ آپ کے مابا اور جد رسول خدا کو پہچانتا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو وہی داغدار پوڑی کتہ ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا اس ملعون نے کہا اے پسر فاطمہ مجھے کتے سے تشبیح دیتا ہے یہ کہہ کر اس نے آپ کے گلوے مبارک پر تلوار ماننا شروع کر دیا اور یہ کہتا جاتا آج میں تمہیں قتل کروں گا اور بالکل یقین کے ساتھ جانتا ہوں ایسا یقین کہ شک و گمان کا کوئی گزر نہیں پردہ پوشی کے لیے کوئی مقام و مجال نہیں کہ تمہارے باپ سب سے بہتر و بہتر انسان تھے السلام علیکہ یا باب دلہ و علی الارواح اللہ تی حلت بفنائک انہا للہ و انہا علیہ راجعون رزن بقضائه و تسلیما لعمده موسیقا 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 موسیقا